اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو انڈیس ٹی وی یوٹیوب چینل دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ارتغل غازی ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی ترکش اداکارہ کون ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسرا بلجک یعنی حلیمہ سلطان اصل زندگی میں کون ہے اسرا بلجک 14 اکتوبر 1992 میں ترکی کے انکارہ شہر میں پیدا ہوئی اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے ترکی کے مشہور یونیورسٹی بلکین یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کی ڈگری کی اسرا نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز 2014 میں دنیا کے مشہور ترین ڈراما سیریز درلش ارتغل سے کیا اس ڈرامے میں انہوں نے حلیمہ سلطان کا مرکزی کردار نبھایا اسرا بلجک نے 2018 میں اس سیریز کو چھوڑ دیا اور وجہ بتائی گئی کہ ڈرامے کے سکرپٹ میں چینجز کی وجہ سے سیریز چھوڑ دی اس کے بعد 2018 میں ہی اسرا بلجک نے ایک اور ڈراما سیریز بیر امت میں کام کیا اور 2020 میں ٹرکش کرائم سیریز ریمو میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے فرنڈز اگر بات کی جائے کہ اسرا بلجک نے کتنے ایوارڈز جیتے ہیں تو اسرا بلجک میں پہلا ایوارڈ 2014 میں بیسٹ فیمیل ایکٹریس ان سیریز کا جیتا 2015 میں بھی بیسٹ فیمیل ایکٹریس ان سیریز اور 2015 میں ہی بیسٹ فیمیل ایکٹریس اور اسی سال تیسرا ایوارڈ بیسٹ فیمیل ایکٹریس ان سیریز کا لیا اور 2016 میں بیسٹ فیمیل ایکٹریس کا ایوارڈ اپنے نام کیا اسرہ بلجک نے دوہزار سترہ میں ایک ترکش فٹبالر گو خان تورے سے شادی کی اور دوہزار انیس میں ان کی ڈیوارس ہو گئی اسرہ بلجک کی شادی میں ترکی کے صدر طیب اردگان اپنی اہلیہ کے ساتھ شامل ہوئے دوستو اسرہ بلجک کی فین فالوئنگ تو دنیا بھر میں بڑھ گئی لیکن دوہزار بیس میں درلش ارتگل راما پی ٹی وی پر نشر ہونے کے بعد پاکستان میں کچھ زیادہ ان کی فین فالوئنگ ہو گئی اور ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت میں وہ پاکستان کی جیز موبائل نیٹورک کمپنی کی اور پی اے سیل کی ٹیم پشاور ظلمی کی برینڈ ایمبیسیڈر بن گئی